you're watching mls legal tv share it and like it channel is for you your question answer here mls legal tv ناظرین خوش آمدید حضب وعدہ حضب ارادہ ہم موجود ہیں آپ کے ساتھ ملک مطبول صاحبی میرے ساتھ ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں mls legal tv ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی بہت ساری انفرمیشنز آپ کو پچھائی تھی اور آپ نے اس کو لائک کیا آپ کا بہت بہت شکریہ شیئر کیجئے اور دوستوں تک پچھائیے تاکہ ان کو بھی اس کا فائدہ ہو سکے ملس لیگل ٹی وی آپ کے لیے ہے آپ کی خدمت کے لیے حاضر رہتا ہے اور بہت ساری ایسی چیزیں آپ کو دیتا ہے کہ جس کا آپ کو علم نہیں ہوتا اور آپ کو فائدہ ہوتا ہے آپ کی جانب سے ہم اپنے محترم سلسٹر ایڈوکیٹ مقبول ملک صاحب کا شکریہ ادا کریں گے کہ پھر آج وہ ہمارے صدر موجود ہے ملک صاحب بہت بہت شکریہ سب ناظرین کو اور حاضرین کو میرا سلام ہے اور اس بار بھی پھر ہم وہی کوشش کریں گے کہ کسی طرح آپ کو گائیڈ کر دیں کہ نئے رولز کیا کہتے ہیں اور کیا آپ کو کرنا چاہیے بہت بہت شکریہ ملک صاحب آپ آج کے سوال جو ہمارے پاس آیا ہے اور جو ہم پوچھنا چاہیں گے ویورز کی بینیفٹ کے لیے ملک صاحب ایک یہ ان لیگل امیگریشن بل ہے جو ابھی پاس ہوا ہے اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو لوگ امیگریشنز کے لیے جن کا جو سٹیٹس فیل ہو جائے گا یا جو اسائلم کے لیے آئیں گے جو ان لیگل ہوں گے ان کو روانڈا بھیج دیا جائے گا ہم نے کافی یہ پہلے بھی اپنے آنسٹس کیے تھے اپنی پچھلی ویڈیو میں لیکن کیونکہ یہ اب جو ایلیگل مائیگریشن ایکٹ ہے نا وہ اب ایکٹ بن جائے گا بیل سے تو جب بیل سے ایکٹ بنتا ہے تو وہ انپوز ہو جاتا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو لوگ ایلیگل اسپیشلی بوٹوں سے آتے ہیں نا انہیں اسائلم نہیں دی جائے گی یہاں بلکہ انہیں روانڈا بھیجا جائے گا اور وہاں سے ان کا اسیس کیا جائے گا کہ کیا وہ اسائلم سیکر بن سکتے ہیں کہ نہیں بن سکتے یہ یاد رکھیں کہ اسائلم سیکروں کو روانڈا بھیجنے کا ہائی کورڈ اور کورٹ او اپیل نے اس کے خلاف کیا ہوا ہے کہ نہ ہی جانا چاہیے لیکن گورنمنٹ نے اپیل کیا ہے اپنے سپریم کورٹ میں وہاں دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے بات یہ ہے کہ اگر یہ کنٹری ایسے سٹاپ کرنا چاہتی ہے لوگوں کو کہ جو ایلیگلی آئیں گے اور اسائلم نہیں لے سکیں گے وہ کس طرح اپنی کنٹریوں کو چھوڑ کے آئیں گے یہ تو وہ مقصد ہو گیا جیسے میں نے اور کافی اپنے امیگریشن لائیس نے بھی اور ہیومن رائٹس کے ریفیوجی کاؤنسل نے بھی ہم نے ایک پرپوز کیا ان کو کہ آپ کیوں نہیں ایک ریفیوجی بیل ویزا بیج دیتے سوری کہ ریفیوجی ویزا کھول دے اس کی اپلیکیشن دے لوگ جو اس میں فٹ آتا ہے اسے آپ ویزا دے دیں اور ویزے کے وہ آ جائے یہاں اگر آپ ایلیگل کسی کو بھی کیونکہ ریفیوجی جو ہوتا ہے وہ اپنی کنٹری سے ڈر کے بھاگتے ہیں تو ریفیوجی لیتے ہیں نا پھر تو وہ ایک پرانی قہاوت ہوتی یہاں کہ جو امبیسی میں دوڑ جائے تو وہ اس امبیسی کا شریعہ ہو جاتا ہے کہ وہ اگر آپ برٹیش امبیسی کی حدود میں چلے گئے ہیں تو آپ کو کوئی بھی حدود لاگو نہیں ہوتی کیونکہ آپ برٹیش حدود میں ہیں بالکل تو اگر تو یہ کرنا چاہتے ہیں کہ اسی تحت میں اگر یہ ریفیوجی کو اپنا ویزا دے دیں تو پھر تو آٹوماتیکلی جو آئے گا یہاں انہیں پتا ہوگا جی ہم ریفیوجی آتے ہیں یہی میں تھوڑا سا اور بڑھاتا ہوں اسے بات کو آج نا ایک کوڑ کا فیصلہ آیا ہے کہ جو لوگ یہاں رہ رہے ہیں ہوتلوں میں اچھا دیکھو there are pregnant womens and children under the age of three اچھا ان کو تین پاؤنڈ نہیں دیتے یہ گورورمنٹ سپینڈ کرنے کے لئے کیونکہ جو فوڈ ملتا ہے نا وہ ہی میچ پٹیٹو اور سینڈویچ وہاں ملتی ان کو تو جو بچارے میرا مطلب کہنے کو بہت انہیں ہوتلوں میں رہتے ہیں لیکن ان کی نیریشمنٹ نہیں ہو رہی حضرت یومن رائٹس لائر آئی میں کنڈیم آل دیس کہ دی ڈیزرو ٹو بی فیڈ ایکوالی تو اگر ان کو تین پاؤنڈ نہیں دیئے اور یہ کرٹیسائز ہوئی ہے ہماری ہوم سیکٹری کہ آپ نے بہت غلط کیا ہے کہ انڈر دی ایج آف تری ان کو کوئی ملک چاہیے یا ایسی کوئی چیزیں چاہیے وہ نہیں ملتی ان کو ہوتلوں میں وہ ان کو پروائیڈ کرنی چاہیے 3 پاؤنڈ a week and it's a necessity یہ کوئی میرا مطلب یہ تو چیز نہیں ہے کہ وہ اپنی میرا مطلب کوئی لیجر کے لیے کر رہے ہیں it's a necessity for a child and for pregnant woman to have nourishing food and milk is very essential اور دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگوں کو ملتا کھانے کو we should be careful کہ اگر آپ بہت ہی ہوتے تو یہ تھوڑا بہت انگلند گورنمنٹ کو یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ جو قصور ہے ان کا بھی تھوڑا بہت قصور ہے اس میں کیونکہ اگر نہ ہم ان کنٹریوں میں ریجیم چینج کرتے تو آج اتنے لوگ مائیگریشن کے لیے تیار نہ ہوتے ہم نے اس کے اوپر ملک صاحب پہلے بھی ایک ویڈیو میں بات کی تھی کہ جو لوگ ہوتلوں میں تھے وہ جو بائر آتے ہیں ان کو لجوائی جاتا ہے کہیں گھومانے کے لیے تو لوگ اپسکانڈ بھاگ جاتے ہیں اپسکانڈ ہوتے ہیں کتنے بچوں کا ایسا سلسلہ آیا تھا اس کے بارے میں کچھ نظر دیکھئے بہت اچھی بات کی لودی صاحب آپ بہت بڑی کین آئیس رکھتے ہیں جو ہم نے پہلے بھی ڈسکرز کیا ہوا ہے لیکن وہ بچے نہیں ملے آج بھی تک اور نہ اس کی کوئی انویسٹیگیشن ہوئی ہے ہم سپرائز کہ اس کی انویسٹیگیشن کر کے کوئی نینو نے بتایا کہ وہ بچے کہاں گئے کہاں سے آئے ہیں کئی اکثر میں یہ سنایا جب بھی ہم کوئی میٹنگ میں بیٹھتے ان کے ساتھ تو ہوم آفیس کے کسی کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ وہ ابانڈنڈ دی دیر مجھے اندیو آئے بیٹھ اندیو مجھے اندیو 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 آئے 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 اندیو 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 مجھے یہ چیز ہونی چاہیے کہ اس کی سیفتی بچوں کی یہ پہلے آنی چاہیے تو میں ابھی بھی گورنمنٹ کو ریکمینڈ کروں گا تو یور چینل کہ ہاں انہیں دیکھ کر اور ان کی کوئی انکواری ضرور کرنی چاہیے کہ وہ بچے سیف ہیں کے نہیں اور دوسرا ایک سوال ہمارے پاس اور بھی ہے کہ جو یورپین یونین کے یونین بریکسٹ سے پہلے جو یورپ سے لوگ آکر سیٹل ہوئے ہیں پری سیٹلمنٹ ان کی ہوئی ہے اب آگے ان کا کیا ہوگا ان کا مستقبل کیا ہوگا ان کو واپس جانا پڑے گا یا کچھ ایسے چینجز چینجز آئی ہوں بڑا اچھا سوال کیا آپ بڑے تیز اثر یہ تو آج ہی آنانس کیا انہوں نے اور آپ نے آج ہی سوال کر دیا نہیں وہ دراصل کیونکہ آپ کی 23 سے جو لوگوں کے پاس پری سیٹل انڈیویجل کے پاس جو بھی ویزا تھا اس کا آٹوماتیکل ایکسٹینڈ کر دے گی کسی کے پاس دو سال یا تین سال کے بعد ایکسٹینشن لینا چاہتے وہ آٹوماتیکل ایکسٹینشن ہو جائے گی انہیں اپلیکیشن دینے کی ضرورت نہیں یہ کیا کیوں کیا ہے یہ بھی فیسے بہت بڑھا دی ہے even فور ایمیگریشن ہل سر چارج انکریز تو 1035 پانڈ پر آنم اس کا مطلب ڈائیو سال کا ویزا جس نے لینا ہے تو اسے چھبی سو بانڈ دینا پڑے گا صرف ہل سر اور بارہ سو بانڈ دوسرا اس کا مطلب پر ہر اپلیکن کو ساڑھے 3000 سے زیادہ ایک ایک اپلیکنٹ کو وہ دینا پڑے گا فیس لیکن ان کے لیے جو یورپین تھا اس وقت کوئی فیس نہیں تھی ابھی تک انہوں نے کوئی فیس نہیں لگائی انہوں نے اپنی فیس وارڈ کرنے کو کم اتنا کام نہ کرنا پڑے اور اٹوماتیکل یہ دے دیا ہے ان کی اکسٹینشن آٹوماتیکل ہو گئے یہ نہیں اس سے آگے بھی گئے ایک سوال یہاں میرا بنتا ہے کہ جو لوگ آئے تھے پری سیٹلمنٹ اگر انہوں نے ہوم آفیس کو اپنی ریجسٹریشن نہیں کی تو ان کا کیا ہوگا دیکھو وہ تو لیگل ہے یہاں یورپ سے آئے یہ یورپی نہیں ہے جو یورپ پہلے آئے تھے اگر آپ ڈیسیمبر کتیس ڈیسیمبر دوزار بیس سے آگے ہیں یہاں پہلے تو آپ جون ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی وان تک اپنی اپلیکیشن دے سکتے ہیں وہ اپلیکیشن ختم ہوگی ہے اب جو لوگ آ رہے ہیں کوئی بھی یورپ سے آئے گا بس یہ ہے کہ ان کو یہاں کا ویزا نہیں چاہیے باقی جو لاغو انڈیا پاکستان سے ہوتا ہے وہ ہی ان پہ ہوتا ہے اور بات ایک اور آپ کو میں بات بتاؤں جو لوگوں کے پاس پری سیٹل سٹیٹس تھا ان کو گبرارت ہوتی ہے کہ ہمارا جو اب جو سیٹل سٹیٹس کا ٹائم آ گیا ہے یہ بھی انہوں نے ہنٹ کیا ہے کہ ہم آٹوماتیکل ان کا یہ بھی کر دیں گے یہ بھی اپلیکیشن شاید نہ دینی پڑے آٹوماتیکل ان کا سیٹل سٹیٹس ہو گئے گا پری سیٹل یہ سیٹل سٹیٹس اور پری سیٹل سٹیٹس ان کا تھا جن کے پاس یورپی نیشنالٹی نہیں تھی جو کہلے کہ ڈیپینڈن تھے فیملی جائن کی ان کے لیے فیملی جائن کی ان کے لیے آٹوماتیکل ان کو مل جائے گا ایکسٹینشن ہو جائے گی جو بھی ملک صاحب نے کہا بڑی خوشی کی بات اور اچھی بات ہے آپ کے سوالوں کے جواب اس سیشن کے بعد دیکھتے رہیے امرس لیگل ٹی وی آتے ہیں اس پر کے بات سیون نائن فائف سکس ٹو ون سیون ملک لیگل سولیس آزین وی بیک آپ دیکھ رہے ہیں مل اس لیگل ٹی وی بریک پہ جانے سے پہلے آپ کو بہت ساری انفرمیشن آپ کو ملی یورپین جو یہاں پر پری سٹلمنٹ کے لیے تھے یا وہ لوگ جو اللیگل یہاں پہ آئیں گے ان کے ساتھ کیا ہوگا وہ قانون بن چکا ہے ان کو روانڈا بھیجیں گے روک سکتے ہیں کہ نہیں یہ دیکھنا پڑے گا آگے چلتے ہیں پوچھتے ہیں اپنے ملک سب سے یہ یوت موبیلٹی ویزا کی بات ہو رہی ہے یہ کیا ہے اس پہ لوگوں کو بتائی تھوڑا سا کنفیجن ہو رہا ہے یہ پہلے ہوتا تھا کومن ویلت ویزا جو کومن ویلت کی کنٹری تھی جو لوگ بچے پڑھ لکھ چاہتے تھے اور انس کی عمر پچی سال تک تھی وہ آ سکتے تھے اس کنٹری میں دو سال کے لیے کام کرنے کے لیے اسے کہتے تھے یورپین کی انہوں نے اچھا وہ نکال دی ان میں سے زیادہ جو کنٹری ہے نا وہ جیسے نیوزیلنڈ اور نیوزیلنڈ سے یہ دے لیں کہ یوزیلنڈ کو انہوں نے ایج بھی بڑی کر دی ہے ٹھیک پچی سال تک تی سال تک کر دی وہ بھی ایج یہ یوزیلنڈ وہ انڈر یوزیلنڈ مبیلیٹی ملک صاحب نے بات کی تھی کوٹا سسٹم تھا یہ تو ان کے لیے جو وہاں سے لوگ آتے نہیں لیکن انڈیا کے لیے ایک کوٹا سسٹم ہے کہ وہاں سے کتنی اپلیکیشن دینی تھی اور وہ اپلیکیشن پہلے تھی جو انہوں لینی تھی اپنے فیبوری تک فیبوری تک پوری اپلیکیشن نہیں ہوئی انڈیا سے انہوں نے یہ ایکسٹینڈ کر کے کتیس جلائی تک کر دیا کہ اب بھی اپلیکیشن آپ کر سکتے ہیں انڈیا سے اون لائن یہ بات یہ ہے کہ اگر آپ اپلیکیشن کریں گے اور اگر آپ کا نام نکل آیا تو وہ ویزا مینجے گا لیکن وہ بھی تین سال یہاں کام کر سکتے ہیں لیکن اگر 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 بیزا سکتے بیزا بیزا سکتے 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 پاکستان وہ نہیں اپلائی کر سکتے اچھا اس میں یہ یودھ موبیلیٹی بھی نہیں ہوائی جو جو صحیح ان کا فیصلہ ہمیں وہ لوگ چاہیے جو ہمارے آسٹ آن آکے کچھ جیسے سکیلڈ ایسی جو یودھ ہیں ان کنٹریوں کا دی آر ایڈیوکیٹر سم ویر سکیلڈ سم فیلڈ لیکن دوسری جو کنٹری انہوں نے مائنس کی ہے مائنس کوئی نہیں کی ہے مائنس یہ ہے کہ اگر آپ کے گھر میں آپ کو وہ ہی آدمی چاہیے جو آپ کی روح اگر ٹوٹی ہے تو روح کو ریپیر کر سکے جی جی وہ تو انہوں چاہیے کہ کوئی بھی آجے یہ ہماری روح تو ریپیر کریں یہ موبلیٹی سکیم ایسی ہے کہ یہ لوگ وہ ہیں جو ہیلپ کر ان کنٹری کی آگے تو وہ اس میں ان انڈیا شامل کی ہے انڈیا تو انہوں نے سری لنکا بنگلہ دیش پاکستان کیوں شامل لگے وہاں پر ایجوکیوٹڈ تکھیں نا یہ ہم نا باعث ہو جاتے ہیں لیکن ہم ریالٹی نہیں فیس کر ریزن ریزن میں بتا رہا ہوں لوگ جو وہاں ایک تو there is a lot of corruption in those countries اور education system is not up to that standard جیسے یہاں پچیس ہزار لوگ اس سال آئے ہیں پاکستان سے اور لیس لک کہ کتنے ریٹرن ہوں گے یہ بہت بڑا فیکٹر کاؤنٹ کرتے ہیں کہ جو لوگ temporary آتے ہیں کہ انہوں نے واپس جانا ہے کے نہیں جو لوگ میرا visitor یہاں آتے ہیں وہ واپس جاتے ہیں کہ نہیں جاتے ہیں اگر آپ یہ statistics دیکھ لیں تو میرا خیال اپنا جواب آپ کو خود ہی مل جائے گا بہت اچھی بات ہے جی پتہ کچھ کنٹریوں کو یہ فیسیلیٹیز نہیں دی ہمیں چاہیے کہ قانون کے ساتھ چلیں اور جو قانون کہتا ہے ہمیں اس کو فالو کرنا پڑے گا جو youth mobility ویز ہے اس کے بارے میں بات کی ہم پوچھیں گے ملک صاحب سے جو جو فیملی کے حساب سے بھی بات ہو رہی ہے تو آج ہم اس پہ بات کر لیں کہ اگر کوئی couple ہے husband and wife ہیں اور وہ ایک جگہ ایک ہی گھر میں رہتی ہیں تو ان میں اگر ناچاکی ہو جاتی ہے اور وہ husband یا wife بچوں کو چھوڑ کر یا لے کر چلی جاتی ہے تو کیا وہ اس property سے جو ان کی خرید property ہے اس میں حصہ لے سکتی ہے یا اگر property husband کے نام پہ ہے تو اس میں wife کیا کر سکتی ہے جتنی بھی ہوتی ہے نا Divisions in finances پہلے divorce ہوتا ہے divorce کی application ہوتی ہے جب تک یہ finance issue نہ ہو جائیں تو آپ کو degree نہیں ملتی جس سے اب تو final order کہتے ہیں پہلے degree absolute کہتے تھے لیکن آپ کا جو سوال ہے نا یہ ہے کہ گڑھ بڑھ ہو گئی ہے ایک دم تو نہیں نا آپ کہہ سکتا میں میں یہ بھی کہا تھا اگر آپ کا نکاح بھی ہوا ہو ہے تو آپ اس پروپٹی میں رہ سکتے ہیں لیکن اگر آپ کی ریجسٹریشن ہی نکاح اکیلہ ہے تو پھر مشکل ہو جاتی ہے لیکن اگر بچے ہیں ان کا حق اتنا ہی بنتا ہے ناظرین آپ کا یہ سوال بتا دیا کہ اگر آپ کے پاس بچے ہیں اور پروپٹی آپ کے نام پہ نہیں بھی تب بھی آپ اس ہزبن کے گھر میں رہ سکتی ہیں جب تک یہ فیصلہ نہیں ہوتا ہے لیکن اپلیکیشن ضرور کر دیں اپنے رائٹس ضرور یوز کریں اور وکیل کے پاس جا کے اپنے رائٹس رہتا اور آپ بھی رہتے ہیں یہ بھی ریزیڈنس آرڈر مل سر تا ہے کہ وہ آپ کو نکال نہیں سکتے اس سوال کا جواب بھی ناظرین آپ کو مل چکا ہے اور اگر اس کے علاوہ بھی آپ کے پاس کوئی سوال دیتے وقت یہ دھیان رکھی گا کہ اپنے وہ چیزیں اس میں جال لیے جس سے آپ کی کوئی سکرسی لوز نہ ہوتی ہو ویسے جو آپ ہم سے بات کرتے ہیں وہ سیگہ اراز میں رہتی ہے وہ شیدہ ہوتی ہے ہم کسی کسی شیئر نہیں کرتے یہ تسلیح ہم آپ پہنچاتے بلکل دریگ نہ کیجئے ہزیٹیٹ نہ کیجئے سوال کیجئے ہم اس جواب دینے کے لئے آپ کے پاس تیار ہیں اور آج ہم اس جگہ پر ختم کریں گے آپ کی طرف سے ملک صاحب کا بہت شکریہ بھی ادا کریں گے کہ وہ اپنا قیمتی وقت ہمیں دیتے اور آپ تک اپنے مشورے پہنچاتے ہیں اجازت دیجئے ہم دونوں کو بھی اپنا خیار رکھئے اللہ حافظ 6 1 7 9 5 6 2 1 7 ملک لگل صلیتر